چار محلہ مل کر ایک پروش ایک چار سال کے بچے کو اس قدر مارتی ہیں پیڑ میں بانگ کر مارتی ہیں کچھ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو زلہ اسپتال میں بھرتی کرائے جاتا ہے بچے کے حالت آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں اس وقت کھلونا ہونا چاہیے تھا وہ چار محلاؤں کی وجہ سے دبنگ محلاؤں کی وجہ سے ان کے کرتک کی وجہ سے آج زلہ اسپتال میں زخمی حالت میں بھرتی ہے اور یہ پورا معاملہ تحاد کوتوالی چھیدر کے انترگت کا ہے جس پر پولیس نے بھی کوئی آویشہ کاروائی اب تک نہیں کی ہے مرہ نام ہے فرہان آکیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یو بی ٹائمز زمینی ویواد کو لے کر اکثر آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی جس میں دو پکشوں میں کھونی سنگھرش ہوتا ہے لیکن کیا زمینی ویواد کو لے کر لوگ اتنا گر جائیں کہ چار سال کے بچے کو کئی گھنٹے کمرے میں بند کر کے مارا جائے اور بڑی مشکت کے بعد جب گاؤں جڑ جائے اور جو پچھ ہے اس سے ونتی کرے یا پریشر ڈالے کسی بھی طرح سے اس بچے کو گھنٹے بھر باد نکالے آج ایسا ہی ماملہ گونڈا کے دہاد کوتوالی چھیدر سے نکل کر آیا ہے جی ہاں اس وقت ہم زلہ اسپتال میں موجود ہیں اور آپ میرے پیچھے بیڈ پر گھایا لوستہ میں ایک پتہ اور ایک اس کے چار سال کے پتر کو تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے دوسری طرف ان کی دھرم پتنی اور چار سال کے بچے کی ماں بیٹھی ہوئی ہیں کیا ہے پورا ماملہ آخر اس استدری میں زلہ اسپتال خون سے لطپت کس وجہ سے آئے ہیں کن کی وجہ سے آئے ہیں یہی ہم جانیں گے کیا ہوا تھا بچہ آپ کا ان کے دروازے پر کھیل رہا تھا جی سر ہم دور کھیلت رہا یہ بچہ کا پہلے ڈھیلہ مارین اور کے بعد میں یہ بچہ کا اندر لے کے چلی ایک سے بارہ گاڑی جب پہنچے مہجود تو یہ بچہ کا نکالی سی اس کے بعد میں ہم کو پکل کے باند دیا وہ موبائل میں پورا ریکارڈنگ ہے یا ویڈیو ہے کہاں باند دیا آپ کو پیڑ میں پیڑ میں باند کر ہم کو پیڑ کیا میدان میں تھا کھولے بگیچے میں تھا یا ان کے گھر میں تھا ان کے دوارے ہیں سر یہ اچھا لڑکی ہیں گنڈا ٹائپ میں ہیں پوری دنیا کچھا چکی ہے پولیس بھی کچھا چکی ہے تو آپ کو مارنے کے لیے انہوں نے کس چیز کا استعمال کیا ٹیگاری سے ٹیگاری ماں کا اور کیا لاتھی رنڈا یہ ساتھ لوگ مل کے ہمیں ماری نہیں کتنی دیر آپ کو باند رکھا تھا ڈیڑھ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا میں ہلا مچا ہمارے بھائی گے ان کو بھی بیٹھا لیا 112 گاڑی پہنچے پہلے لڑکا کا نکلوائی سی بچے کو بھی بند رکھا تھا یا بند رکھ کے مارا بھی ہے ہاں اس کے بعد میں ہم کو باندھے رکھے تھے یہ دیہات کتوالی کا سنجید سنگھ کا بھاسکر کا یہ ماملہ ہے ہم نے ڈیم صاحب کو اپلیکیشن دیا ایک کئیس تاریخ کو ہم کو ڈھائی بجے رات دو بھی پرانی ہم نے کھیت رکھا ہوتے ہیں بیس تاریخ کا ہم کھیت رکھا ہوتے ہیں یہاں سے ڈھائی بجے رات کا جائے کہ لوگ مارین پینڈیری ایک سے بارہ کے سامنے اسی دن سے ماملہ چلتا تھا ہم ڈیم کیاں سب کے ہی اپلیکیشن دیا پورا کاغ جاتے سر بچے کو چھوٹ کے ایسے لگیے بچے کو انہوں نے مارا بند کر کے کمرہ میں بچے گائیب ہو گئے کیا نام ہے مارنے والوں کو نام کیا ہے گڑیا پوجہ نان منی یا رادہ نان بچی کہاں رہتی ہیں یہ یہ سرائیہ موجہ میں رہتی ہیں ہرزن کے ایک معاملہ ہے یہ ہرزن کی بیٹیے ہیں تو آپ نے اسے پہلے شکایت کی تھی پولیس میں نہیں کی تھی ہاں پولیس سے شکایت ہے سر پولیس کا کیا رسپونس تھا شکایت درج کی کاروائی کی ہمارے اوپر مکندما لکھا یا یا سہرکوٹوالی کے جو سیو ہیں انہوں نے بھی بچنا پایا ہے مکتمہ آپ کے خلاف ہی لکھا گیا ہے ہم ہی مارے گئے ان کا پائل یا بچیا یا کان کا بالا انہوں نے رنجیس نے بھاسکر نے پورا چھو چھن لے گئے ہیں یہ معاملہ اکیس تاریخ کا ہے اکیس تاریخ کا معاملہ ہے ساتھ سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے زمینی ویواد بتایا جا رہا ہے اور جب زمینی ویواد کی رنجیش ہو جاتی ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ سالوں سالوں یہ معاملے چلتے ہیں اور جب دشمنی کوئی لے لیتا ہے تو اس قدر لے لیتا ہے کہ اگر یہ چار سال کا معصوم بچہ ان کے دروازے کے قریب بھی کھیل رہا ہوتا ہے تو اس پر جان لیوہ حملہ ہوتا ہے اس کو پتا کو پیڑ پر پیڑ میں باندیا جاتا ہے اور ڈیڑ گھنٹے تک کلہاڑی سے بانکے سے لاتھی ڈنڈوں سے اس قدر پیٹا جاتا ہے کہ ابھی زلاسپتال میں ان کو بھرتی کر آیا گیا ہے اور پیٹنے والوں میں سب سے بڑی بات ہم آپ کو بتا دے ایک بھی پوروش شامل نہیں ہے جو پیڑک پریوار ہم کو بتا رہا ہے کہ ایک بھی پوروش نہیں تھا قریب چھے مہلائے ہیں سات مہلائے ہیں جس میں چار بہنیں ہیں اور وہ چار دبنگ قسم کی بتائی جا رہی ہیں کہ پولیس سے بھی ان کا جو ایک رابطہ ہوتا ہے وہ عموماً بنا رہتا ہے جو اور گاؤں کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا کہ وہ دن بھر میں کئی بارے ایک سو بارہ پولیس کو کال کرتی ہیں وہ اتنا آدھی ہو چکی ہیں خیر چار مہلہ مل کر ایک پوروش ایک چار سال کے بچے کو اس قدر مارتی ہیں پیڑ میں بانگ کر مارتی ہیں کچھ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو زلہ اسپطال میں بھرتی کرائے جاتا ہے بچے کے حالت آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں اس وقت کھلونا ہونا چاہیے تھا وہ چار مہلاؤں کی وجہ سے دبنگ مہلاؤں کی وجہ سے ان کے کرتک کی وجہ سے آج زلہ اسپطال میں زخمی حالت میں بھرتی ہے اور یہ پورا معاملہ تحاد کوتوالی چھیدر کیانترگت کا ہے جس پر پولیس نے بھی کوئی آویشہ کاروائی اب تک نہیں کی ہے جس کے کارل ان کا من بڑھا ہے اور آج یہ جو پریوار ہے جس کی زمین سے چار فٹ کا راستہ سر ایک پریوار مانگ رہا ہے جبرن مانگ رہا ہے نہ دینے پر اس طرح کا ہشر کیا جا رہا ہے ابھی یہ شروعات ہے اگر پولیس نے وقت رہتے کاروائی نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ جو ابھی اسطحیتی ہے آگے بھی وہ بڑھیں گے ان کا من بڑھے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے آدھا شیئر کیجئے تاکہ یہ جو پیلت پریوار ہے یہ چار سال کا جو بچہ اس وقت لیٹا ہوا ہے ایک مہیلہ ہے جسے اس وقت گھر میں ہونا چاہیے تھا صرف کچھ انہ مہیلاؤں کی وجہ سے آج اپنے بچے اور پتی کو زخمی حالت ملے کر تیر رات زلہ اسپطال میں رکھوالی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ویڈیو کو زیادہ سے آدھا شیئر کیجئے تاکہ یہ پوری گھٹنا یہ پورا معاملہ بڑے عدکاریوں تک جائے پولس کے عالی عدکاریوں تک جائے نیتاؤں تک جائے اور ان کی جو سنوائی نہیں ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں میں جس کی وجہ سے آج یہ حالت ہے ان کی سنوائی ہو جائے اور آنے والے دنوں میں ان کو نیائے مل سکے ان کے طرح جو اور لوگ ہیں جو ایسے دبنگ قسم کے لوگوں کے آس پاس رہتے ہیں ان سے ان کی جان بچ سکے ان کو نیائے مل سکے اپنا حق مل سکے اور اپنا جنجیون جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزار سکے آپ نے کیا نام بتایا ان کا نام کیا ہے گولی مشرا گولی مشرا آپ کا نام کرن مشرا اور جو بچے آپ کا اہم مشرا گھر کہاں بتایا آپ نے سرائیاں چوبے سرائیاں چوبے یہ گاؤں ہے دہات کو دوالی شید کے اندر گا پوسٹ کیا پڑھتا ہے آپ کا درگڑوہ 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 پوسٹ بتایا جا رہا ہے سرائیاں چوبے گاؤں بتایا جا رہا ہے اور تھانہ دہات کو دوالی بتایا جا رہا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ گولی مشرا جو پیڑت ہیں اور گھایا لوستہ میں اسپطال میں بھرتی ان کو نیاں مل سکے اور جو اپرادی ہیں جن پر عاروب لگا ہے پولیس بہتر کاروائی کر بہتر جانچ کر ان کے خلاف آوے شک ویدانی کاروائی کر سکے تاکہ ان پر لگام لگ سکے اور ان کو نیاں مل سکے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ایسی تمام اپ ڈیٹس کے لیے ایسی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی ہے یوپیٹ ایم ایف فرحان آقیب خان مجھے دیجئے اجازت دانواد